مجھے کبھی کبھی اکثر یہ سوال آتا ہے میسیجز بھی آتے ہیں یا پھر کبھی بیٹھے ہو دوست یار ملتے ہیں تو تنزیہ انداز میں بھی اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ یار تم جو عورت زاد ہے جو فیمیل ہے اس کے تم اپ برنگنگ اور اس کی جو تربیت ہے اس پہ بہت زیادہ تم بولتے ہو اور جبکہ مرد کے اوپر اتنا زیادہ تم نہیں بولتے جو پیرنٹنگ خاص طور پر یہ لنکڈ ویڈ پیرنٹنگ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میں کیوں زیادہ اس چیز پہ امفیسائز کرتا ہوتا ہوں اور کیوں میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو اور باپ سے میں نے یہ کہا ہے کہ جب بچے کی تربیت ہوتی ہے نا تو سب سے بہترین چیز بچہ اگر سیکھ سکتا ہے تو وہ باپ سے سیکھتا ہے محنت کرنا کیونکہ ہم لوگ اپنے فادرز کو اپنے باپ کو ہم لوگ ہمیشہ ساری زندگی محنت کرنا دیکھتے ہیں وہ آ رہا ہے جا رہا ہے کبھی دیر سے گھر آ رہا ہے کبھی وہ اپنے خرچے پورے کر رہا ہے کبھی منیج کر رہا ہے کبھی فینینشل کرائسس میں ہوتا ہے کبھی روزی روٹی کمار رہا ہے وہ کبھی دھکے کھا رہا ہے وہ تو یہ جو سارا پروسس ہے نا یہ ہارڈ ورک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور سب سے بہترین چیز اگر کوئی بچہ یا بچی سیکھ سکتی ہے باپ سے تو وہ ہے محنت کرنا آل دو اور بھی بہت ساری چیزیں وہ سیکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں لیکن یہ بڑی مین چیز ہے اب جو ماں سے جو اولاد جو چیز سیکھتی ہے اس میں سبر بھی شامل ہے کہ سبر کیسے کرنا ہے گریٹیٹیوڈ شامل ہے اس میں ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ ہے کہ آپ نے شکر جو ہے وہ کیسے ادا کرنا ہے پھر اپنے اندر چیزوں کو کیسے دبانا ہے چپ کیسے کرنا ہے معاملات میں بہت زیادہ چیزوں کو آپ نے اگزیجریٹ نہیں کرنا ہے اب اس کی ریزن یہ ہے کیوں اتنا فوکس میں کرتا ہوں یا اس پر بولتا ہوں کہ مجھے ہی لگتا ہے کہ عورت جو ماں بچے کو جو چیزیں سکھا سکتی ہے نا ultimately that will bring change into society اور نسلیں آپ کی اس سے ٹھیک ہو سکتی ہیں اب یہ وہ چیز ہے یہ باپ کو بھی سمجھ نہیں ہے ایک ماں کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ ایک بچی کی تربیت کر رہے ہیں تو تھوڑے سے اور زیادہ conscious ہو جائیں اب تھوڑا سا مطلب اسے بچی مت سمجھیں یہ سمجھیں کہ you're making a mother اس نے کل کو جا کے ماں بننا ہے اور وہ بھی اس چیز کو جب سمجھے گی تو وہ پھر اگلی جو اس کی اولاد ہوگی وہ پھر اس کی تربیت اس طرح سے کرے گی اب جو مرد ہوتا ہے اس میں کچھ adaptability ہوتی ہے یعنی وہ باہر interaction لوگوں سے کر رہا ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں خود بھی سیکھ جاتا ہے دھکے کھاتا ہے چیزیں اس کو سمجھ جاتی ہیں دھوکے کھاتا ہے interactions ہوتے ہیں experiences ہوتے ہیں لیکن عورت کیلئے کیونکہ challenges ہیں تھوڑے سے اور پھر ہم لوگ اس کو اتنا زیادہ qualify بھی نہیں کرتے عورت کو نہیں کروایا جاتا ہے اس کو education کم دی جاتی ہے اس کو tough time جو ہے وہ زیادہ دیا جاتا ہے اور اس tough time کے بدلے میں اس کی training کم ہوتی ہے تو یہ تو غلط بات ہے کہ آپ کسی بندے کو ایک ایسی situation میں چھوڑ دیں جس کے لیے آپ نے اس کو تیار نہیں کیا ہوا ہے کبھی بھی ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ آپ کو کوئی task دیا گیا ہو اور اس کی آپ کو training نہ ملی ہو ہم لوگ jobs پہ جاتے ہیں ہم interviews ہوتے ہیں ہمارے اس کے بعد 6-6-7-7 مہینے کی training پہ ہم لوگ جاتے ہیں یا کوئی بھی کام ہے اگر کوئی کہیں پہ مالک ہے تو وہ ہمیشہ اپنے شاگیرت کو یا جو اس کا کام کرنے والا ہے اس کو training دیتا ہے اس کو وہ دکھاتا ہے بتاتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے تم نے کرنی ہے لیکن عورت کو تربیت کی کتنی training دی جاتی ہے میرا سوال یہ ہے اور اسی لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک عورت کو آپ اگر یہ چاہتے ہیں میں نے آگے بھی یہ بات شیئر کی تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک healthy environment ہو بچوں کی پروش ہو اچھے طریقے سے ان کی نشونومہ کریں وہ ایک اچھے انسان نکلیں اور آگے ان کی تربیت اچھی ہو تو آپ عورت کو جو ہے وہ ذہنی بیمار مت بنائیں آپ بلا وجہ کی سختیاں اس پر اوپر مت کریں اس کے اوپر ایک بہت سخت آپ جو environment بنا کر رکھتے ہیں ویسا نہ رکھیں کیونکہ ایک congested سے environment کے اندر ایک بہت زیادہ سختی والے environment کے اندر جیسے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی اسی طرح عورت بھی نہیں بچوں کی تربیت کر سکتی اور گھر کے اندر ایک ایسا ماحول آپ پیدا کریں کہ جو عورت ہے یا جو گھر کے جو فراد ہیں وہ چیزیں اپنے اندر دبانے کی بجائے ان کو share کریں ہمارے ساتھ اور ان کے solutions نکلیں آدھی سے زیادہ مسئلے ہماری زندگی میں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ discuss نہیں کیے جاتے ہیں اور جب discuss نہیں ہوتے ہیں وہ اندر ہمارے دلوں میں رہ جاتے ہیں دباؤ بنتا ہے پھر depression ہوتا ہے anxieties ہوتی ہیں نیند نہیں آتی روتے ہیں ہم لوگ زندگی کو کوستے ہیں اور یہ پھر so on آگے ہم اپنی اولادوں میں ہی چیزیں transfer کرتے جاتے ہیں تو اسی لیے عورت کی تربیت کا تعلق صرف ایک گھر سے نہیں ہے آپ کی اولاد سے بھی ہے آپ کے معاشرے سے بھی ہے آپ کے society سے اور آپ کی نسلوں سے بھی ہے اگر یہ چیز سمجھنے لگ پڑے سب لوگ ایک باپ بھی اس چیز کو سمجھنے لگ پڑے عورت بھی بچے بھی یہ چیز کو سمجھنا شروع کر دیں تو آپ imagine کریں کہ what will be the society کیا society میں change آ سکتا ہے اور ہم لوگ کتنے زیادہ healthy environment میں رہ سکتے ہیں لگن افسوس کہ ہمارے گھروں میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے ہم نے عادتیں ڈال دی ہیں روایات کچھ اس طرح سے ڈال دی ہیں ہم لوگ witness نہیں کرواتے ہیں اپنے بچوں کو اچھے couples اچھے رشتے ہمارے بچوں نے یا ہم لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ماں کو مارتے دیکھا ہے گالیاں دیتے دیکھا ہے انچا بولتے دیکھا ہے کبھی ماں کو بتمیزی کرتے دیکھا ہے لڑائی ہمیشہ ہم نے گھر میں دیکھی ہے تو جس چیز کو ہم نے witness کیا ہے اسی چیز کو ہم آگے لے کے جائیں گے تو کوشش کریں بچوں کو یہ چیزیں witness مت کروائیں ان کو کر کے دکھائیں تاکہ وہ آگے جا کے ان کی زندگیاں بھی جو ہے وہ بدلیں اور آسانی پیدا ہو ان کی زندگی میں so i hope آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی understanding ملی ہوگی thank you so very much لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں رب آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا thank you so very much